اسلام علیکم میں آج آپ کو بڑی یونیک ریسپی بتا رہی ہوں سیو کی یہ ایک کپ میں نے بیسن لیا ہے اور اسے میں سیو بنا رہی ہوں ویچھے تو یہ ریسپی بہت لوگوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے لیکن میرے لئے یہ بہت آسان ہے ویسے بند بھی جلدی جاتی ہے یہ میں نے ایک کپ بیسن اور ون ٹی سپون زیرا پاورڈر اور ون ٹی سپون بلیک پیپر لیا ہے اور لال میٹ کا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون اور نمک لیا ہے حزوزائی کا یہ جو پنگ پنگ نظر آ رہے ہیں یہ نمک ہے اور ایک چھوٹکی میں نے لیا ہے اس میں اجوائن اگر اجوائن کا فلیور آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ڈال لیجئے گا یا نہیں ڈال لیجئے گا اگر نہیں پسند تو اور ٹو ٹی بی سپون میں نے اس میں گھی ڈالے ہیں گھی کا جمر ڈالے ہیں اور ایک چھوٹکی میں نے ڈالا ہے میٹھا سوڈا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو امیزے کو تھوڑا سخت بنانا ہے بلکل پتلہ نہیں بنانا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو پھینٹیں گے اچھے سے اور یہ دیکھیں کہ میں نے پھینٹ کر اس طرح ٹھک بنا لی اور یہ اس طرح سے پائپ اینڈ بیر کو باری کاٹنا ہے جیسے جتنی بڑی آپ نے جتنی موٹی آپ نے سیو رکھنی ہے اتنا ہی آپ نے کاٹنا ہے اس کو اور اس کو گلاس کے اندر پائپ اینڈ بیک کو ہم لگا دیں گے اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا ہم آئل لگا لیں گے تاکہ یہ سیو جو ہے نا ہماری آسانی سے باہر نکل آئے اور اس کو اچھے طرح سے لگا کر پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ امیزہ یہ دیکھیں کتنا تھک رکھا ہے میں نے اور اس کو پھینٹنا اچھے طریقے سے جتنا آپ اچھا پھینٹیں گے اتنی ہی اچھی سیو بنے گی ہماری صحیح ہے اور بازار میں آپ دیکھیں کہ بازار سے اچھا ٹیسٹ اس کا آئے گا اور آپ اتنے بازار میں لینے جائیں گے یہ تین چار منٹ میں یہ بن بھی جاتی ہیں اور بنتی بھی بہت جلدی ہیں یہ میں نے درمیانی آج پر میں نے یہ آئل رکھ لیا تھا گرم ہونے کے لیے اور آپ نے تیز آنچ میں یہ نہیں بنانی بلکل درمیانی آنچ رکھنی ہے یہ دیکھیں جیسے میں ڈال رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے گول گول گھمانا ہے اس کو جلیبی کی طرح اور بہت اچھے سے یہ بنیں گی پھر اور یہ جیسے ببل اٹھ رہینا سمجھ لو یہ پک رہی ہے اور یہ ببل جب ختم ہو جائیں گے اس کے اندر تو سمجھ لو یہ بن کے تیار ہو چکی ہیں صحیح اور اگر پائپن بیگ آپ کا پھٹ جائے تو دوسرا اس میں ڈبل کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہیں اور کتنا اچھا اور گولڈن کلر اس کا آیا ہے اور اس کو جلالہ نہیں ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے ساری بنا لینی ہے یہ دیکھیں میں نے بنا لی ہے اس طرح سے اور اب یہ تیار ہو چکی ہیں اور آپ دیکھیں گا یہ کتنی کریسپی اور مزیدار بنی ہے اور اگر آپ نے ساری بھی بنانی ہے تو آپ ساری بھی بنا لیجئے گا اس میں خالی نمک ڈالیے گا پھر یہ چیزیں نہیں ڈالیے گا بزار میں جو ملتی ہیں وہ خالی ساری ملتی ہیں یہ تھوڑی میں نے مسالے والی بنائی ہیں آپ اس کے اوپر چارٹ میں حالہ چھڑک کر پیش کر سکتے ہیں